اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مہترم سامین اکرام و حاضرین اعظام ابھی آپ کے سامنے ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ کا نام ہے سورہ مععوم اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مکی صورت ہے ابن مردوئی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہو کا قول نقل کیا ہے یہ سورہ مکی ہے اور ابن حبان نے البحر المحیط میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور زہاق پتادہ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ مدنی ہے اور مدنی ہونے کے اوپر اس کے اندر کچھ قرینے بھی پائے جاتے ہیں جیسے کی نماز کے تعلق سے ذکر ہے اس میں کہ لوگ نمازوں کا دکھاوا کرتے ہیں کچھ نمازیں پڑھتے ہیں کچھ بھول جاتے ہیں تو یہ صورتحال مکہ کے اندر نہیں تھی یہ صورتحال مدینہ ہی میں پیدا ہوئی تھی تو بہرحال مکی مانیں آپ اس کو یا مدنی مانیں لیکن مدنی ہونے کا زیادہ قرید قیاس ہے اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرقین کی تعلق سے دو باتیں کہیں ہیں اور منافقین کے متعلق تین باتیں کہیں ہیں کل پانچ باتیں کہیں ہیں کفار و مشرقین کون ہیں کفار و مشرقین وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے اس کے بعد مرنے کے بعد نہ ہم کو اٹھایا جائے گا نہ حساب کتاب ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا دنیا میں جو کچھ ہم کو عیش و آرام کرنا ہے کر لیں بابر بائش خوش کہ عالم دوبارہ نیست جتنا جو کچھ ہو سکے تو آرام و تفریح اسی کے اندر کر لو اور پھر اس دنیا کے بعد میں کچھ نہیں ہونا ہے تو جو کچھ ان کا دی چاہتا ہے آزانہ دان طور پر وہ سب کچھ کرتے ہیں اور سکون و راحت کو حاصل کرنے کے لئے اس کے اسباب چاہیے اور اس کے اسباب زیادہ تر مال سے فرام ہوتے ہیں تو مال کے حصول کیلئے بہت زیادہ جد جہد لوگ کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے اسباب مال کو خریدتے ہیں اسباب راحت کو خریدتے ہیں پھر اسباب راحت سے پھر راحت کی طرف جانا چاہتے ہیں حالانکہ راحتوات رکھی نہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قسم کھا کر کے کہا ہے کہ اننالانسانا لکنود کی نہیں سور قبد کے اندر ہے اننہ خلقنالانسانا فی قبد ہم نے انسانوں کو پریشانیوں کے اندر پیدا کیا ہم نے انسان کو مسیبتوں کے اندر پیدا کیا ہے جب اللہ نے مسیبتوں میں پیدا ہی کیا ہے تو آدمی چاہے کہ ہم کو راحت مل جائے تو راحت نہیں مل سکتی ہے تو یہ کفار مشرقین کا عقیدہ جو ہے بلکل باطل ہے تو بلکل فاسد ہے کہ دنیا میں رہنے کے بعد پھر قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا مرنے کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے بہرحال تو ان کی دو خصلتیں اللہ تعالی نے بتائی ہیں اور تین خصلتیں اللہ تعالی نے منافقین کی بتائی ہیں منافق کی کیا تعریف ہے منافق کی تعریف یہ ہے کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اندر سے کافر ہی ہوتا ہے اور کفر اور شرق اس کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے اور بظاہر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں کسی دباؤ میں یا کسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کسی مسلحت کے تحت اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیتا ہے اندر سے کافر ہی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں منافق منافق کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہے کہ اور وہ ہوتے مسلمانوں ہی میں سے ہیں تو جب مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتا دی کہ ہم تم کو چند پہچانیں بتایا دیتے ہیں اس کے ذریعے سے منافقوں کو اپنے بیچ میں تلاش کر لوگے آیت المنافق کی صلاحہ منافق کی پہچان تین ہیں منافق کی پہچان تین ہیں اذا حدث قذب کہ جب وہ بات کرتا ہے اگر اس میں اس کا کوئی فائدہ ہو جھوٹ بولنے میں تو وہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے یعنی اس بات کا پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے کہ ہم کو سچ ہی بولنا ہے اگر جھوٹ میں اس کے مفاد وابستہ ہیں اور جھوٹ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے فائدے کے لئے جھوٹ بھی بول دیتا ہے دوسری نشانی کیا ہے دوسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمائی وَعِذَا تُمِنَا خَان جب اس کے پاس قوم کی امانت رکھی جاتی ہے یا کسی فرد کی امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے امین نہیں ہوتا ہے امانت داری اس کے اندر نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ خائن ہوتا ہے تیسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمائی وَعِذَا خَاسَ مَا فَجَرَا کہ جب وہ کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے جب واپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ گالی گلوج کے اوپر اتارو ہو جاتا ہے یعنی اندر سے تو وہ ہوتا کافری ہے جب اس کو تھوڑا سا چھیڑا جاتا ہے اور اس کی انہ کو تھوڑی چوٹ لگائی جاتی ہے اور اس کے غرور کو چھڑا جاتا ہے تو فوراں اس کے اندر سے جو چیزیں ہیں وہ نکلنے لگتی ہیں اور گالی گلوج پر آمادہ ہو جاتا ہے تو یہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے تو یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے مومنین سالحین جو ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہیں تو ان کو فوراں نکال دینا چاہیے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں آپ نے اس شخص کی حالت کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھلا رہا ہے دین کے معنی یوم جزا کے ہیں یعنی جو آدمی جزا اور سزا کا جو دن ہے اس کو جھلا رہا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوگی تو آرائتہ سے دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جدنے بھی اقل والے لوگ ہیں سب کو خطاب کیا گیا ہے کہ اقل والو سوچو غور کرو اور دیکھ لو اس شخص کی حالت کو جو آدمی قیامت کے دن کو جھلاتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے فَذَالِكَ الَّذِيَدُعُ الْيَتِيمِ اس کے اندر رحم نہیں ہوتا ہے اس کے اندر مودت نہیں ہوتی ہے اس کے اندر الفت نہیں ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے تو ایک دوسرے کے تعلق سے رحم و کرم نہیں ہوتا ہے حتیٰ کی اگر یتیم بچہ ہے جو اس قابل ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے جو بے سرو سامان ہے اس کے پیچھے جو قوت تھی سلب ہو گئی اس کے اوپر جو سایہ تھا وہ سایہ زائل ہو گیا اب وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے لیکن کفار و مشرقین اس کے اوپر بھی رحم نہیں کرتے ہیں اس کے حق کو دبا لیتے ہیں اگر کوئی خانان میں لرکا یتیم ہو جائے بھتیجہ یتیم ہو گیا تو بھائی کا مال حرب کر گئے اور اگر کوئی چچا کا انتقال ہو گیا بھائی ہے چھوٹا تو اس کے مال کو ہڑپ کر لیا اور ان بچوں کو تو اپنے گھر کی خدمت میں لگا دیتے ہیں اور ان کو الٹسیدی باتیں بھی کہتے ہیں اور جو ان کے اموال ہوتے ہیں ان کے اوپر قبضہ کی ہوئے بیٹھے رہتے ہیں لوگ تو یہ انتہا ہوتی ہے کہ آپس میں محبت سے رہنا چاہیے ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے لیکن جو آدمی آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتا ہے ملنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر اور اس کا یقین ہی نہیں ہے تو اس کی اخلاقی گراوٹ کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ یتیم کے اوپر بھی وہ ترس نہیں کھاتا ہے اور ترس تو دور کی بات ہے جو اس کا اپنا مال ہوتا ہے وہ اس کا مال بھی نہیں دیتا اس تعلق سے حضرت ابو الحسن نے علمہ وردی ہیں تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے بہت سی عجیب و غریب کہ ابو جہل کے پاس ایک اتیم تھا تو اس کو بہت تنگ کرتا تھا پریشان کرتا تھا اس کا بہت سارا مال تھا اس کے اوپر خبضہ کیا ہے بیٹھا تھا ایک دن اس اتیم بچے نے مطالبہ کیا کہ مجھ کو میرا مال کچھ دیا جائے تو اس نے ڈانٹ پھٹکار کر کے بھگا دیا حرم تو وہیں پروسی میں تھا حرم میں روس آیا جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے رئی اس لوگ اور سرداران وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بچہ آیا تو اسے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے تو خاموش رہا پھر پوچھا گیا کیا بات ہے بیٹا تو پھر خاموش رہا سکوتہ موز تھولے داستانے درد ہے ورنہ زبان بھی ہے ہمارے مومیوں اور تابع سخن بھی ہے ہی کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کے بات کر نہیں آتی جب آدمی زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے زیادہ پریشان حال ہوتا ہے تو اپنی پریشانی سنانے سے بھی تھوڑا کترانے رکھتا ہے بار بار اسرار کے اوپر جو ہے تو اس نے بتایا کہ میرا مال فلنہ کے پاس ہے اور میں نے ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے ہم کو دھکے دے کے نکال دیا وہ بھی کفار و مشرقی نہیں تھے ان کے اندر بھی ترس نہیں آیا کہ اس کے اوپر اس کی جو ہے تو کچھ حاجت روائی کی جائے اس کی مشکل کشائی کی جائے اور اس کی کوئی مدد کی جائے انہوں نے اس کے اندر جو ہے تو ایک مسخرے کا نیا ڈھنگ ایجاد کر لیا تخلیق کر لیا اور اس کو جو ہے بچے کو کہا کہ تم محمد کے پاس چلے جاؤ وہ تمہارا فیصلہ کر دیں گے وہ جانتے تھے کہ ابو جہل کی اور محمد کی بنتی ہی نہیں ہے وہ تو ایک دوسرے کے بہت سخت جانی دشمن ہیں جب یہ بچہ جائے گا وہاں کہے گا تو محمد کا کیا ریکشن ہوگا وہ اس کے بعد ابو جہل کے کیا ریکشن ہوگا ہم لوگ برور سے تماشاں دیکھیں گے چنانچہ وہ بچہ اس کو معلوم نہیں تو سمجھدار تو تھا نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اور آپ ساتھ میں بچے کو لے کر گئے اور ابو جہل کے گھر میں گھوچ گئے اور کہا کہ اس بچے کا حق کیوں نہیں دیتے ہو اس کا جتنا مال ہے سب اس کے حوالے کرو ابو جہل نے فوراں جو ہے مال حوالے کر دیا اور بچے کو رخصت کر دیا گیا تو لوگ اس تاک میں تھے کہ ہم دیکھیں گے کیا تماشا ہوتا ہے یہاں پر ابھی تو تومے میں ہوگی ابھی جو ہتھا پائی ہوگی ابھی گھوسے بازی ہوگی ابھی چیخ پکار ہوگی ابھی آوازیں آئیں گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ابو جہل وہاں سے نکلا تو کہا کہ ابو جہل کو آر دلایا ان لوگوں نے اور کہا کہ تم تو بڑے عجیب آدمی ہو محمد تمہارے پاک گئے اور تم نے جو ہے تم کو سپو دے دیا جبکہ ان کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا تمہاری ان کی دشمنی ہے تو ان کا موں کیسے پڑ گیا تمہارے پاک جانے کے لئے اور دوسری بات اگر پہنچ بھی گئے تھے تو تم کو اس کا مال تھوڑی حوالے کر دینا چاہیے تھا بے غیرتی دکھائی تم نے تو ابو جہل نے کہا کہ ایسا ہے محمد جب میرے پاس آئے تو مجھ کو ایسا لگ رہا تھا ان کے دائیں جانی میں ایک ہربا ہے اور بائیں جانی میں ایک ہربا ہے جو میرے اوپر ٹوٹ پڑنے والا ہے اگر میں اس کے اموال کو اس کے حوالے نہ کرتا تو ممکن تھا کہ وہ میرے اوپر حملہ کر دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آپ کے ساتھ ایک لشکر اس کو دکھ رہا تھا تو وہ جو ہے حملہ کر دیتا تو اس طرح سے وہ لوگ جو ہے خاموش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور پوری حیات ہی موجزات سے بھری ہوئی ہے لیکن موجزات دیکھنے کے بعد وہ لوگ ایمان لانے والے اتھے نہیں ایمان تو لے آتے اور جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں لیکن یہ دل کے اندر زد ہوتی ہے ہردھرمی ہوتی ہے اور ان کے اندر جو ہے تو یہ بات بھری ہوئی تھی کہ ہمارے میں سے کوئی جو ہے تو رسول کیوں نہیں بنایا گیا محمد ہی کو کیوں بنا دیا گیا بہرحال تو لوگ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَالِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ کفار و مشرقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یتیم کے اوپر ترس نہیں کھاتے ہیں اس کو دھکے دے دیتے ہیں کفار و مشرقین کے اوپر بھی کفار و مشرقین یتیم کے اوپر ترس نہیں کھاتے ہیں اس کو دھکے دے کر کے نکال دیتے ہیں ایک دوسرا مطلب بھی ہے اس کا یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی پیچھے کے قوت جو ہے جو اس کے پشت کے اوپر تھی وہ زائل ہو گئی سر کے اوپر جو سایا تھا وہ سایا دور چلا گیا وہ بے بس ہو گیا وہ ناتوہ ہو گیا وہ بے قس ہو گیا تو اس طرح سے جس طرح سے بچے یتیم ہوتے ہیں بیٹیاں یتیم ہوتی ہیں اس طرح سے خاندان بھی یتیم ہو جاتے ہیں اس طرح سے کچھ قومیں یتیم ہو جاتی ہیں قبیلیں یتیم ہو جاتے ہیں اور پوری قومیں یتیم ہو جاتی ہیں آپ دیکھ لیجئے کچھ قبیلیں اسے آپ کو مل جائیں گے کیونکہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا کہیں شاہر یا ہمس گئے اب وہ دوسروں کے رحم کرم پہ ہوتے ہیں تو مسلمانوں کا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے کہ کبھی بھی یہ محسوس نہ کرنے پائے کہ ہم بیگانے ہیں اس کے اپنے جو ہیں ان کے ساتھ دوسرا سلوک کیا جاتا ہے لیکن جو کافر ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ ان کو ستاتا ہے وہ ان کو پریشان کرتا ہے وہ ہمیشہ قوت کے اوپر نگاہ رکھتا ہے جہاں قوت ہوتی تو اسے ڈرتا ہے اور قوت نہیں ہوتی تو اس کو ڈراتا ہے جہاں طاقت ہوتی ہے تو اس سے خود ڈرتا ہے اور طاقت نہیں ہوتی تو ڈراتا ہے چنانچہ آپ مسلمانوں کو دیکھ لیئے مسلمان بحیثیت قوم کے ایک وقت وہ تھا کہ جب ان کے والی ہوا کرتے تھے جب ان کے خلیفہ ہوا کرتے تھے جب ہمارے سروں کے پر سایا تھا خلافت کا تو اس وقت کفر اور شرق جو تھا وہ ہماری بڑی عزت کرتا تھا کفار اور مشرقین ہماری بڑی عزت کرتے تھے آپ جو دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کچھ مسادر ایسی ہیں کہ ان کے اوپر یہ قضیہ چلتا ہے کہ اس کو ہندووں نے بنایا ہے ہندووں کی جگہ میں ہے وہ ہندووں ہی جگہ میں بنی ہوئی ہیں اور ہندووں ہی نے بنایا ہے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ہندووں ہی نے بنایا ہے بہت ساری مسجدوں کو کہ شہنشاہ آئیں گے ہمارے ہاں قیام کریں گے تین دن کا قیام ہے نماز کہاں پڑھیں گے والی شاہ نے ایک مسجد بنا دیا کرتے تھے تاکہ بادشاہ خوش ہو جائیں اور ہم کو اور کچھ تھوڑا بہت زمین مل جائے گی اور ایسا ہوتا تھا کہ اور لیے دیتے تھے ٹھیک ہے تم راجہ تو مہاراجہ ہو گئے تو اس وقت بڑی عزت کرتے تھے اس کے بعد جب خلافت چلی گئی اور یتینی کی شکل آ گئی مسلمانوں کے اوپر تو اب وہی مسلمان جو اس وقت پاورفل نہیں ہیں تو ان کی ہر چیز کفار و مشرقین کو بری لگنے لگی نماز پڑھتے ہیں اس میں کس کا کیا بگاڑ رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں نہ کسی سے کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی شور ہے نہ شرابہ کچھ بھی نہیں نماز پڑھنے میں ان کو دکھت ہے آزان ہم کو اچھی نہیں لگتی وضوح ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں سب پانی باہر ہیں پانی ضائع کر رہے ہیں جو کچھ بھی آپ کریں گے جو کچھ بھی مسلمان کریں گے سب کچھ ان کو اوپر آ لگا کیوں اس لیے کیوں ایتیمی کے حال ہمارے کے اوپر ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہمارے پاس قوت نہیں ہے اس لیے ہم کو دبایا جا رہا ہے بلا وجہ بلا وجہ ہم کو دبایا جائے گا یہ جو ہے نفسیاتی مرض ہوتا ہے کافروں کو اور مشرقین کو اس نفسیاتی مرض کی بنیاد پر وہ ایسا کرتے ہیں جان بھوز کر کے نہیں کرتے ہیں ان کو تو ایسا کرنا ہی ہے وہ اکتے ہوئے سورج کو سلام کریں گے ابھی آپ کی خلافت قائم ہو جائے ابھی آپ سپر پاور ہو جائیں تو ابھی آپ کے قدم میں آکے بجھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر ہوتا ہے مشرق ہوتا ہے اس کے اندر رحم و کرم کی کوئی امید اس سے نہ رکھو کہ تمہارے درد کا مداوا بنے گا یہ تمہارے زخم کے اوپر مرہم رکھے گا وہ لوگ نمک ہی ہمیشہ رکھیں گے آگے ارشاد فرمائے کہ دوسری صفت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ مسکینوں کے کھانے کے اوپر اُبھارتے نہیں ہیں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا لا احض و لا اتعامل مسکین کہ مسکینوں کے کھلانے کے اوپر اُبھارتے نہیں ہیں کیونکہ مسکینوں کا کھانا جو ہے وہ مسکین کھاتا ہے تو اپنا کھاتا ہے ہمارا نہیں کھاتا ہے اس کا ہمارے مال میں حق ہوتا ہے سورہ وزداریات کے اندر ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ تمہارے اموال کے اندر سائل کا حق ہے اور محروم کا حق ہے اور غربہ مسکین کا حق ہے تو جو حق ہے تو اس کو دیتے نہیں ہیں اور دوسرے کو اس کے اوپر برانگیختہ بھی نہیں کرتے اُبھارتے بھی نہیں ہیں کہ آپ لوگ لوگوں کو کھانا کھلائیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے ہم نے لوگوں کو مدد کر دی اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس ہے اس کی توجہ اس طرح مبزول کرائی جائے کہ آپ ایسا کام کیجئے اس کی طرف جو اہلِ سروت ہیں جو قوت والے لوگ ہیں طاقت والے لوگ ہیں تو ان کی توجہ اس طرح مبزول کرانا چاہیے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس وقت ہم لوگوں کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا تعلیم کا بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں کہ جہاں پر میاری تعلیم ہوتی ہو اور اسلامی اصول کے ساتھ میں ہوتی ہو اصول شریعہ کے ساتھ میں میاری تعلیم ہر زبان کی ہوتی ہو تو اس کی طرف جو لوگ سنجیدہ ہیں ان کو اہلِ سروت جو ہیں جو اہلِ قوت ہیں اور جو لوگ صاحبِ حیثیت ہیں ان کو جو ہے توجہ دلانا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ کرورپتی ہیں اگر سو کرورپتی مل جائیں زلے کے اور وہ تھوڑا تھوڑا سرمایہ کٹھا کر کے اور کوئی بڑا کالیج کھول دیں کہ جہاں پر ہماری بیٹیاں محفوظ ہوں اور جہاں پر ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کریں اور دنیوی تعلیم بھی حاصل کریں اور اسری تعلیم بھی حاصل کریں اور ہم کسی کے دریوزہ کرنا رہیں آج دریوزہ گری چل رہی ہے عیسائیوں کی بہت تھوڑے ہیں اس کے باوجود ان کے پاس نسخ ہے تو ہم جتنا کریم طبقہ ہیں مسلمانوں کا سب وہیں چلا جاتا ہے لیکن وہ چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس آنکھیں ہیں ہمارے پاس روشنی ہے اور ان کے پاس ظلمت ہے تاریخی ہے تاریخی میں رہنے والے لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں ہم لوگ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں اس طرف جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کو توجہ دلانا چاہیے صرف کھانے ہی کے اندر نہیں کھانے کے لئے اور بھی چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہیے کھانے کو اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ بہت ہی احتیاج ہوتی اس کی بہت ہی اس کا آدمی ضرورت مند ہوتا جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس لئے سب سے پہلے مسئلہ پیٹ کا صحیح ہونا چاہیے ہماری معاشی حیثیت بحال ہو جائے تو ہم اس سے اٹھ کر کے اوپر کچھ سو سکتے ہیں اور اگر معاشی حیثیت ہی بحال نہیں ہے تو ہر چیز میں معاشی نظر آتا ہے اکبر الہبادی نے کہا ہے پہچانتے ہیں چاند نہ سورد ہیں جانتے بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو سجدے کے اندر روٹیاں ہی گر رہے ہیں تو ہماری معاشی حالت سب سے پہلے بہتر ہونا چاہیے اس کے بعد بھی دوسری طرف ہم توجہ کر سکتے ہیں تو یہ تو دو باتیں ہو گئیں کفار مشرقین کے تعلق سے اب تین باتیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے کہیں ہیں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اے بھی قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْقِ الْأَسْفَلِ کہ جہنم کے جو ہے طبق ہیں اور درجے ہیں اس کے تو سب سے نشلہ درجہ جو ہے تو اس کے اندر جو ہے منافقین کو رکھا جائے گا اس لئے کہ وہ کفار و مشرقین سے بھی خطرناک ہیں وہ تو کھلے ہوئے دشمن ہیں لیکن یہ ہمارے آستین کا ساپ ہیں ہمارے بیچ میں رہیں گے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں سے یہ بہتا کتا ہے لیکن پھر بھی جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسلام کے لئے جو ہے تو مذاقہ بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کیا صفات ہیں ان کی صفات ہیں کہ فوائل للمسلین اللہ نے فرمایا کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے ویل کے معنی آتے ہیں تباہی کے بربادی کے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ویل جہنم میں ایک طبقہ ہے جس میں ان نمازیوں کو رکھا جائے گا جو اپنی کچھ نمازیں پڑھتے ہیں کچھ کو بھول جاتے ہیں فرمایا کہ پہلا پہلی صفت منافقین کیے ہے کہ اللذینہم ان صلاتہم ساہون کہ نمازیں جتنی فرد ہیں پانس تو پانسو ادا نہیں کرتے ہیں کچھ کو پڑھتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں اللذینہ ہم ان صلاتہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم فی صلاتہم اگر کہہ دیتے ہیں تب تو بڑی مصیبت ہو جاتی کہ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ نماز کچھ نمازوں کو بھول جاتے ہیں ان جو ہے تبیز کے لئے کچھ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ کو بھول جاتے ہیں تو میرے بھائیو سوچنے کی بات ہے یہ بات ہم کر رہے ہیں منافقین کی لیکن ہم میں یہ صفت بدرجہ اولہ پائی جاتی ہے اور ہم زبان سے کہتے بھی ہیں کہ پانس وقت کی ہمات تو ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں البتہ یہ ہے کہ صبح سام پڑھتے ہیں تب بھی اس وقت مسلمان مانے جاتے ہیں صبح سام نماز پڑھ لیں نہ تو جمع جمع پڑھ جاتی ہے نہ تو عام طور سے جمع جمع پڑھتے ہیں جو لوگ صبح شام پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی پکے سچے مسلمان مانے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ اگر کچھ نمازیں پڑھا اور کچھ کو بھول گئے تو سمجھ دیجئے کہ منافق ہو نماز چھوڑنے کا کسی بھی حالت میں مسلمان کے لئے حکم ہے ہی نہیں کہیں بھی رخصت دی ہی نہیں گئی ہے عورتوں کو حید و نفاظ میں رخصت ہے لیکن مرد کو کسی بھی حالت میں رخصت نہیں ہے اگر رخصت ہوتی تو ایک چانس تھا وہاں پر ہو جاتی کہ جب میدان جنگ ہوتا ہے اور قیامت سورہ قائم ہوتی ہے اور حیجان پپا ہوتا ہے اور سپاہیوں کے لاشے پتوں کی طرح جھڑ رہی ہوتی ہیں اور دشمن کا خوف چھایا ہوا ہوتا ہے اور موزدن پکارتا ہے نعرے تقبیل اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی صلاح تو اس وقت بھی حکم ہے کہ آپ جائیے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھئے پھر اس کے بعد دشمن کے مقابلے میں آ جائیے آدھے لوگ پڑھیں آدھے مقابلے میں کھڑے رہیں اس کے بعد میں وہ لوگ جائیں اور وہ لوگ جو ہے تو یہاں مہات سمالیں اور وہ لوگ جا کر کے ایک رکعت پڑھیں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں تو وہاں بھی معاف نہیں ہے اگر معاف ہونے کا کوئی بھی شائبہ ہوتا اور کوئی چانس ہوتا اور کوئی شوشہ ہوتا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت تو آپ لوگ بالکل جہاد کر رہے ہیں جو ایک عالی عبادت ہے لہذا اس وقت موقوف کر دی موقوف بھی نہیں کی گئی ہے معاف ہونا تو الگ بار ہے موقوف بھی نہیں کہ ٹھیک دوسرے وقت میں پڑھ لینا اسی وقت پڑھئے تو نماز کے بغیر مومن کی زندگی ہی نہیں نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے من ترکہ صلات و متعمدہ فقد کفر جس شخص نے نماز کو جانبوز کر کے چھوڑ دیا اس نے کفر کر لیا بعض آئیمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو ایسے آدمی سے زمین کو پاک کر دینا چاہیے اس کو قتل کر دینا چاہیے اس کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا کلمہ کے بعد میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ نماز وہ نماز ہی کا انکار کر دیا وہ مسلمان رہا ہی نہیں ایک حدیث میں ہے کہ تم لوگ عشر کی نماز جلدی پڑھا کرو بدلی کے دنوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ سرد غروب ہو جائے تمہارے نماز خضا ہو جائے نماز کے خضا کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یہ حدیث کے الفاظیں کسی مفتیق فتوہ نہیں ہیں من ترکت صلاة متعمدہ فقد کفر کسی بھی عربی ٹوٹی پھوٹی جاننے والے سے آپ پوچھئے اس کا مطلب کیا ہے تو یہی بتایا گا کہ اس نے جانبوز کر کے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا تو میرے بھائیو صرف دماغ کی بات ہے آپ دماغ میں اپنے بٹھا لیجئے کہ ہم کو نماز پزا نہیں کرنی ہے اگر آپ مسجد نہیں پہنچ پاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ سفر میں ہیں آپ راستے میں ہیں آپ ٹرین میں ہیں آپ ہوائی جہاز میں ہیں جہاں بھی ہیں تو جتنی سخت ہے نماز اتنی ہی سرل بھی اللہ نے کر دیئے اگر آپ پاس وضو کرنے کے لئے پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیجئے آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے بیٹھ جس حالت میں جیسے بھی کر سکتے ہیں آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے کسی حالت میں معاف نہیں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کو افتطلاق بطن کی بیماری ہو جائے جس میں ہوتا ہے کہ کبھی پشاپ بند ہی نہیں ہوتا ہے یا تو پھر اس کا لیٹری بند نہیں ہوتی ہے برابر ہوتی رہتی ہے تو ایسی شکل میں بھی نماز معاف نہیں ہے اس وقت جب اس کو نماز پڑھنا ہے تو کپڑا بدل لے گا پھر چاہے وہ آلودہ ہو جائے لیکن وہ سی میں نماز پڑھ لے گا ایک آدمی ایسا ہے کہ جو سوچتا ہے کہ اگر ہم نہائیں گے تو بیمار پڑھ جائیں گے تو بغیر نہائی پڑھ لیجئے آپ نماز تیمم کر لیجئے آپ کا تیمم وہی جو ہے نماز کے لئے کافی ہو گیا اور وہی غسل کے لئے وہی کافی ہو گیا لیکن نماز معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہاں ایک شکل ہے کہ جب آپ کے آپ سر سے اشارہ نہ کر پا رہے ہوں اتنا بیمار ہو گئے ہوں کہ سر سے بھی اشارہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو معاف نہیں ہے موقوف ہے نماز اگر اسی حال میں آپ مر گئے تو علماء نے لکھا ہے کہ ان نمازوں کے بارے پوچھا نہیں جائے گا اور اگر صحیح ہو گئے صحتیاب ہو گئے تو وہ نمازیں آپ کو پڑھنا پڑے گا جب سر بھی نہیں ہلا پا رہے ہیں سر کے اشارے سے پڑھنا ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ایسا کیا رکو ہو گیا اور تھوڑا اور دھکا دیا سجدہ ہو گیا صدہ کر لیا قیام ہو گیا تو اس طرح کے نماز ادا کر لی جائے گی بہرحال میرے بھائیوں نماز بہت اہم چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے لیکن ایسا ہے نہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا و پکا باجمات نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے تو یہ پہلی صفت بتائی گی منافقین کی دوسری صفت کیا ہے اللَّذِينَهُمْ يُرَاؤون وہ جو کام کرتے ہیں تو ریاکاری کے لئے کرتے ہیں دکھاوے کے لئے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لئے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہم کو بھی نمازی کہنے لگیں خیرات کرتے ہیں تو اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ ہم کو سخی کہنے لگیں ہم کو فیاض کہنے لگیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر ریاکاری شامل ہوتی ہے اور جب ریاکاری شامل ہوگی تو وہ چیز عبادت نہیں ہوگی انم العامال بنیاد تمام عامال کا دارمدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے اگر ریاکاری کی نیت ہے تو چاہے جتنا اچھا آدمی کام کر رہا ہو لیکن وہ بھی جو ہے اللہ کے اچھا نہیں مانا جاتا ہے سب سے بڑی عبادت جو ہے اہم عبادت تو مشکل عبادت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اگر کوئی تروار لے کر کے یا بم مان کر کے اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے کہ ہم دشمن کے اوپر حملہ کریں گے لیکن اگر اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ لوگ ہم کو دیکھیں گے اور ہم کو جری کہیں گے ہم کو بہادر کہیں گے اور ہم کو کہیں گے کہ تو بڑی ہمت والا ہے تو اس کو سواب نہیں ملے گا تو ریاکاری سے ہر حالیں بدنا چاہیے ریاکاری کے بارے میں تو بتایا گیا یہ شرک ہے ریاکاری شرک خفی ہے چھپا ہوا شرک ہے کہ کوئی کام ہم کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں مومن جو کام کرتا ہے اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ کی خوشنودی کے لئے کرتا ہے سنت کے طریقے پر کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے سنت کے طریقے پر جو بھی کام آپ کریں گے سب عبادت بنتا چلا جائے گا اور جہاں اللہ کی خوشنودی ہٹی تو پھر وہ چاہے آئین عبادت ہو نمازی ہو وہ بھی ذکاة ہو قربانی ہو حج ہو تو وہ بھی جو ہے عبادت نہیں رہ جائے گا اور آخری صفت کیا بتائی گئی بہت ہی اہم ہے آخری وہ یہ ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اتنا خصیص ہوتا ہے اتنا رضیل ہوتا ہے اتنا کمظرف ہوتا ہے کہ اس کو ہر ہر چیز سے بڑی محبت ہوتی ہے اپنی تمام چیزوں سے گھر کی استعمال کی چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے اگر اس سے کوئی چھوٹی چیز مانگ لی جائے ماون کہتے ہیں گھرے لو استعمال کی چیزیں مثلا چارپائی ہو گئی گدہ ہو گیا تکیہ ہو گیا اور سوئی ہو گئی دھاگہ ہو گیا ماچس ہو گئی یا اور جو بھی چیزیں ایک دوسرے کے استعمال میں آتی ہیں تو ان سے بھی اس کو اس قدر محبت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس سے کہہ دیجئے کہ فلا چیز دے دیجئے فاورہ تھوڑا سا ہم استعمال کر لیں پتہ ہی نہیں بیلچا دے دیجئے وہ بیلچا تو دوسرے آدمی لے گیا تھا گھر کے اندر رکھا ہوا تھا یہ بہت معمولی چیزیں ہیں حضرت شریف میں آتا ہے لا يسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ سے کوئی بھی جائز چیز مانگی گئی ہے تو اس کے بارے میں پوری زندگی آپ نے لا نہیں کہا پوری زندگی میں آپ نے کسی کے سوال کے جواب میں اللہ نہیں کہا اگر کسی وقت امید ہوتی تھی کہ ہم کو چیز ہمارے پاس ہے نہیں آئندہ مل جائے ہی تو کسی نے سوال کیا تو کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت وہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے اگر اللہ تعالی نے اس شام تک بندوبست کر دیا یا ہمارے پاس بندوبست ہو گیا تو ہم آپ کی ضرورت پورا کریں گے نہائی تھی بھلے انداز میں انکار تب بھی نہیں کرتے تو نہیں ہوتی تھی چیز تب بھی جب میرے پاس آ جائے گی تب دوں گا یہاں تک کی روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ تو اس لئے مسلمان ہو گئے تھے کہ رسول اللہ سے خون مانگ مانگ کر کے رکھ لیں گے اور مالدار ہو گئیں گے اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے لگے اور رسالت والی زبان سے آپ کی تربیت ہونے لگی تو وہ سبسیرے چھوٹی موٹی ندل آنے لگی اور وہ اصلی مسلمان ہو گئے تو اسی طریقے سے کھلا ہوا دل ایک مومن کا ہونا چاہیئے سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے گاڑی دیر دیر یہ تھوڑی دیر کے لئے وہاں جانا ہے لے جائیے آرام خیر الناس مین فو الناس مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے لوگ فائرہ اٹھائیں جتنا بھی اٹھا سکیں اٹھاتے رہیں اٹھاتے رہیں اٹھاتے رہیں ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے پاس فرنا چیز ہے تو کسی بندے کے ہم کام آگئے اور کافر جو ہوتا ہے اور منافق جو ہوتا اس کو اپنی ایک ایک چیز سے بھی انتہا محبت ہوتی ہے کیونکہ اسباب سے اس کو بڑی محبت ہوتی ہے وہ معمولی معمولی چیز کو انقار کر دیتا اور گئے تاکہ میرے پاس نہیں ہے یا ہی دے نہیں پاؤں گا یا آپ لے گئے تھے پہلے گم کر دی تھی پہلے وہ چیز خراب ہو گئی تھی یادہ ہم معذرت کھاں ہیں تو جو چیزیں معون میں داخل ہیں ان کو تو مناہی نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شاہب جو تھے وہ یمن سے بہت ہی قیمتی ایک لباس ایک چادر جو ہے وہ بن کر کے لے کر کے آئے جس میں لال دھاریاں بنی ہوئی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جب اڑھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین لگ رہے تھے خوبصورت لگ رہے تھے آپ کے اوپر چادر جو ہے بہت جچ رہی تھی ایک صحابی رسول تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس چادر ہم کو دے دی جائے تو آپ نے اتارا فوراں اسی بہت دے دیا تو دوسرے صحابہ کہنے لگے کہ بہت اچھی لگ رہی تھی چادر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو استعمال کرتے تو زیادہ بہتر تھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پہنچ گئی تھی اس کے بعد ہم نے لے لیا ہم سوچتے ہیں کسی کے اندر ہمارا کفن دفن ہو جائے گا اور ہمارے کفن میں پہ کاما جائے گی کہنے مطلب ہے کہ رسول اللہ ہمارے جو نبی ہیں وہ کبھی بھی کوئی چیز ان سے مانگی جاتی تھی وہ دے دیا کرتے تھے منع نہیں کرتے تھے تو اسی طریقے سے مومنوں کو بھی حال ہونا چاہیے کہ اڑوسی پڑوسی جو بھی ہیں اگر ان سے کوئی ضرورت ہم سے پوری ہو رہی ہے تو فیل فور اس کو پورا کرنا چاہیے یہ سورہ کی آخری آیت ہے پھر سے ایک بار ترجمہ دیکھ لیجئے آپ نے اس شخص کی حالت کو دیکھا جو آدمی قیامت کے دن کو جھلاتا ہے وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کے کھانے کو بھارتا نہیں ہے تو ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی کچھ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ کو فراموش کر جاتے ہیں اور ان کے لیے ویل ہے تباہی ہے جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگوں کو منع کر دیا کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمد پورا آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے کی سمجھنے کی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے پاہ خود دعوانان الحمدللہ رب العالمين